وائلڈ بینک نے پاکستان کے لیے ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے پاکستان کا معاشی موڈل ناکارہ ہو چکا معاشی ترقی کے فوائد شرفیہ تک محدود ہیں عالمی بینک کے مطابق پاکستان اپنے ساتھی ملکوں سے پیچھے رہ گیا ہے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسائن کے مطابق ماضی میں غربت میں خاطر خواہ کمی ہوئی مگر غربت دوبارہ سر اٹھا رہی ہے پاکستان محولیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے زرعی اور توانائی کے شعبوں کی خرابیاں دور کی جائیں معاشیت کی بہتری کے لیے مہنگی بجلی پیدا کرنے کی بجائے متبادل بجلی پیدا کرنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے پاکستان کے بعض روشن مستقبل کے لیے ایک ہونے کا موقع بھی ہے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسائن کہتے ہیں کہ پاکستان میں نظام کرزوں کی لاغت اور آمدنی کے ذرائع پائیدار نہیں حکومتی اخراجات کو بھی ریفارمز کی ضرورت ہے آزاد محشت اور نمونے سے میار زندگی بہتر ہوگا وائلڈ بینک نے پاکستان کے لیے ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی پاکستان کا محشی موڈل نکارہ ہو چکا ہے محشی ترقی کے فوائد شرفیہ تک محدود ہیں پاکستان اپنے ساتھی ملکوں سے پیچھے رہ گیا کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسائن کے مطابق ماضی میں غربت میں خاطر خواہ کمی ہوئی مگر غربت دوبارہ سر اٹھا رہی ہے پاکستان محول آغتی تبدیلیوں کی عزد میں ہیں ذریعی اور طبانائی شعبوں کی خرابیاں دور کی جائیں معشیت کی بہتری کے لیے مہنگی بجلی پیدا کرنے کی بجائے متبادل بجلی پیدا کرنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے پاکستان کے بعد ایکٹریس فریال محمود نون فرہر بورڈ پر یہ آل سو لاحقی ہے جس پہ لوگوں نے فریاد پوچھا that what is this